اسلام علیکم آج ہم بنائیں گے ارہر کی دال جو کہ دال چاول ابلے ہوئے چاولوں کے ساتھ بہت اچھا فلیور دیتی ہے جو ایکچول میں دال چاول ہوتے ہیں اس میں یہی دال استعمال ہوتی ہے زیادہ تر اس کو میں نے بھگو کے رکھ لیا تھا یہ میں نے ایک کپ لی تھی ارہر کی دال یہ چنے کی دال کی طرح دکھتی ہے لیکن چنے کی دال سے یہ پتلی ہوتی ہے اس کو ہم پریشر ککر میں ڈال دیں گے پریشر ککر میں پانی ڈالیں گے اتنا پانی ڈالیں گے کہ جس میں یہ گل جے آرام سے اس میں میں نے یہ ایک ٹیبل سپون لسن ادھرک کا پیسٹ ڈال ہے ہلدی ڈالی ہے ایک ٹی سپون ایک ٹی سپون میں نلال مرچ ڈالی ہے سالٹ آپ اینس پر ٹیسٹ ڈالے اور اس کو اچھے سے مکس کر لیں گے ہم نے اس میں ڈرائی مسالے صرف اتنے ڈالنے ہیں اس ڈال کا ٹیسٹ آپ اس طریقے سے پکائیں بہت مزیک ہی بہت لائٹ بنتی ہے ضروری نہیں کہ بارہ مسالے ڈالیں تو ہمارا کھانا بہترین بنے گا اصل تو آپ کی سکل یہ ہی ہوتی ہے کہ آپ کم مسالوں کے ساتھ بھی کھانے کا ٹیسٹ آپ ایسا ڈیبلپ کریں کہ کھانے والا خوش ہو جائے اس کو پریشر کک کریں گے اس کے بعد ہم اس کا تڑکہ تیار کریں گے اس کے لئے آپ نے میرے ساتھ رہنا ہے یہ پندرہ سے بیس منٹ کے بعد آپ ڈال نکال کے چیک کر لیں اگر گل گئی ہے تو ٹھیک ہے نہیں تو آپ اس کو فردر پریشر کک کر سکتے ہیں یہ ڈال تھک نہیں بنتی ہے ڈال پتلی بنتی ہے زیادہ تھک نہیں رکھتے ہیں ہم امی طور پر اس کو لیکن ہم نے بہت زیادہ پانی بھی نہیں کرنا بس میڈیم کنسسٹنسی ہو یہ ہماری ڈال اچھے سے گل گئی ہے اگر ابھی بھی آپ کو لگ رہا ہے کہ پانی زیادہ ہے یا کم ہے تو آپ یہاں پہ ایڈجسٹ کر سکتے ہیں اب ہم اس کا تڑکہ تیار کر لیں گے تڑکے میں یہ لسن کے چار تھے پانچ جوے تھے اس کو میں نے موٹا موٹا چاپ کر لیا تھا اور زیرا ڈالا ہے میں نے اس کے اندر اس کو ہم لائٹ گولڈن ہونے تک پکائیں گے سابت لال میرچے ڈالیں گے اس کے اندر اور یہ ہمارا آپ کے پاس اگر دیسی گھی اویلیبل ہے تو آپ دیسی گھی میں تڑکہ لگایا کریں بہت مزے کا ٹیسٹ دیتا ہے اور اگر آپ آدھا تیل اور آدھا دیسی گھی بھی استعمال کر سکتے ہیں اور خالی تیل میں بھی کر سکتے ہیں لیکن دیسی گھی صحت کے لیے بھی اچھا ہے اور کھانے کو بڑا ایک رچنس دیتا ہے اس کو ہم دال پر ڈال دیں گے اور یہ ہماری مزے دار ارہر کی دال بن کر تیار ہے بہت کم مسالوں کے ساتھ آپ نے اسے ٹرائے ضرور کرنا ہے اور آپ نے مجھے بتانا ہے کہ آپ لوگوں کے گھر میں ہر ہر کی دال کیسے بنتی ہے اس کو بلے چاولے کے ساتھ کھائیں اور انجوائے کریں اور مجھے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیجئے اللہ آپ پھر